السلام علیکم تو کیا حل چال ہے بھائی لوگ ویلکم ہے آپ کا ایک برینڈ نیو پب جی موبائل کیم پلے کی ویڈیو میں تو فرنڈز آج کے گیم پلے میں تمہارے بھائی کا جو مین ایم ہے نا وہ نمبر ون کا رینک پوش کروانا ہے وہ ہے ہمارے بلاسٹی پلیز حمزہ بھائی تو دوستو اس ٹائم تک ہمارے حمزہ بھائی کا جو ہے نا وہ کراؤن ون لگ چکا تھا ایس لگنے والا تھا اور ابھی کانکرر بھی کلوز ہی ہے دوستو ہمارا یہی ایم ہے کہ ایک سے دو دن کے اندر دوستو ہم کانکرر پوش کریں اور کانکرر کرنے کے بعد ٹاپ ہنڈرڈ پلیئر کے ساتھ حمزہ بھائی انشاءاللہ کمپیٹ کریں گے تو دوستو فیلحال کے لیے ہماری سٹریٹیجی یہ تھی کہ ہم نے اپنا ایک بندہ جو ہے نا دوستو اور اس کو ریکال پر بھیج دیا تھا اور حمزہ بھائی اور میں ایک جگہ پر اترے تھے اب یہاں پر دوستو ہاتھ روپ بنا تھا بلوم سٹر اور دوستو ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر دو سکوارڈ اترے تھے ایک ہمارے رائٹ پر اترہ تھا اور ایک ہماری کال آئی تھی حمزہ بھائی کی کہ پیچھے والی سائٹ پر دو بندے اترے ہیں تو دوستو اب یہاں پر ہمیں ٹینشن تھی کہ سینڈویچ نہ ہو جائے ہے ہمارا اگر یہ ایک ہی سکوارڈ ہے تب بھی سینڈویچ ہو سکتا ہے دو سکوارڈ ہیں کوئی بھی آئی ڈیا نہیں ہوتا اور تب ہی ارے بھائیہ نئی 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 یہ بندہ خود اپنی موت کو دعوت دیتا ہے دوستو یہاں پر ہمیں اس کی لوکیشن کا آئی ڈیا ہوتا اور میں حمزہ بھائی کو بولتا ہوں بھائی میپ تو پوش کرنے والا ہوں یہ نہیں بچنے والا تمہارے بھائی کے ہاتھ ہوں تو چلا پینا ٹائم ویس کی چلتے ہیں سیدھا اس کی پیٹی بنانے اب دوستو یہاں مجھے ایڈیا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا بڑا شیگ میں کیونکہ اس کے فوٹسٹیپ بھی آ رہے ہوتے تب ہی میں ایک نیٹ کو کرتا ہوں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں نیٹ سے کسی طرح ڈاؤن کر دوں آئیے باو جی تو جیسے ہم نیٹ تھرو کرنے کے لیے دوستو اپنی منڈی اٹھاتے ہیں اوپر کو تب ہی یہ بندہ ڈی پی جلا کے ہمیں ایسا ہارٹ اٹیک دیتا ہے کہ ہمارے گردے پھیپڑے سب کچھ دوستو باہر آ جاتا ہے دوستو یہ بندہ ہمیں باتوں میں لگا کے رکھتا ہے اور تب ہی اس کا ٹیم میٹ ہمارے پہ کر دیتا ہے پوش آئیے باو جی تو ایسے تمہارا بھائی زی پتھان بھائیہ کو بھی یہاں پہ کرتا ہے ڈاؤن تب ہی میں اپنے ٹیم میٹ کو بولتا ہوں بھائی ان کے دو بندے نوک ہیں تو چلاؤ باقی بندوں کو بھی پگڑ گئے ان کا سکوارڈ وائپ کیا جائے اب یہاں پر دوستو تمہارا بھائی زی پتھان بھائیہ سے تھوڑی چی بادشاہت کرنے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے لیکن تو ہماری کچھ نہ جمتی نہیں ہے تب ہی تمہارے بھائی کو ان کے تیسری ٹیم میٹ کی لوکیشن کا آئیڈیا ہوتا تو میں بولتا ہوں بس بینہ ٹائم ویس کے چلو اس کی پیٹی بناتے ہیں اور بس دوستو اسی کل کے ساتھ بلوم سر ہو جاتا ہے خالی لیکن ابھی بھی ہمارا سینڈویچ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پر تھرڈ پارٹی ہونے کے پوری ٹرائے ہو رہی ہوتی ہے اوپر رچ سے اور تقریباً وہ کامیاں ہو بھی جاتے ہیں لیکن دوستو پھر بھی تمہارا پر دیکھو کیسے ریکاور کرتا ہے ان سے آؤ جلتے ہیں سیدھا گیم کی طرف اب دوستو یہاں پر بہت ہی گندہ والا تمہارے بھائی کو پڑھتا ہے نوک اوپی فراز بھائی تمہارے بھائی کو سیدھا نوک مارتے ہیں میں کسی طرح کور میں جانے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی ان کو وہاں سے بھی اینگل مل جاتا ہے اور ہماری ہیلتھ اور لو ہو جاتی ہے لیکن دوستو ٹیم میٹس ہوں تو ایسے ہوں کسی طرح ہمدہ بھائی ہمارے پاس پہنچ کے نہ ہمیں ریوائیو دینے میں ہو جاتے ہیں سکسیس فول تو چلاو سیدھا چلتے ہیں گیم کی طرف اور ان کی آگے بناتے ہیں پیٹیاں اور دوستو یہاں پر ہیلتھ ریٹ لگانے کے بعد میں یہ بھی فائنڈ کری رہا ہوتا ہوں گے اور کون سا اینگل بیسٹ رہے گا زون میں جانے کے لیے لیکن تب ہی اوپر سے ہمارے پر بندے کر دیتے ہیں رش اور ہمارے بلاسٹری بھائیہ ہو جاتے ہیں یہاں پر نوک لیکن کسی طرح تمہارا بھائی نا اپنی جان بچا کر یہاں سے اس بندے کو نوک فینش مار کے نکل جاتا ہے تو چلاو سیدھا چلتے ہیں گیم کی طرف اور تمہیں آگے کا گیم پلے دکھاتا ہوں ایسے کیسے باواجی دوستو یہاں پر اوپی فراز بھائی کو ڈراؤپ شوٹ کر کے ہم کرتے ہیں ڈاؤن ویسٹ ہماری دوستو بلکل ہو چکی ہے زیرو اور یہاں سے ہم نے زون میں بھی جانا اور آگے ابھی بھی بندے بیٹھے پڑے ہیں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تو یہاں پر کروں کیا میں یہاں پر اوپی فراز بھائی ہے کہ تھوڑی بہت کرتا ہوں لوٹ اور میں سوچتا ہوں سیدھا سیدھا یہاں سے زون میں جانا چاہیے لیکن دوستو ابھی بھی رچ کے اوپر بندے بیٹھے پڑے ہیں گاڑی بھی نہیں ہے میرے پاس اور زون میں بھی لازمی جانا تینوں ٹیم میٹس دوستو تمہارے بھائی کے ناک فینش ہو جاتے ہیں اور یہاں پر دوستو جو سب سے بڑا سٹریس ہوتا ہے میرے اوپر وہ یہ ہوتا کہ حمزہ بھائی کا ہوتا ہے رینک اور کسی طرح ان کو ریکال لازمی مارنا ہے تو اب آگے ساری رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے تمہارے بھائی کے اوپر تو چلو دوستو تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہاں سے تمہارا بھائی کیسے ریکال تک پہنچا زون بھی کلیر کیا اور انڈ پہ آکے دوستو تمہارے بھائی نے چکن بھی نکالا تو بینہ ٹائم ویس کے سیدھا جلتے ہیں کیم پلے کی طرف اب دوستو یہاں سے مجھے سامنے گاڑی کھڑی نظر آتی ہے تو میں یار ریکال کے اوپر مارک کرتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ بس گاڑی اٹھا کرنا مجھے فائٹ کسی سے نہیں لینی یہاں پر ایک ہیلتھ کٹ لگاتا ہوں گاڑی پکڑتا ہوں اور سیدھا چلتا ہوں زون کی طرف اب یہاں پر دوستو ہماری لوکیشن ریویل کرنے کے لیے آجاتے ہیں بوٹ بھائی ہے لیکن میں ان کے اوپر فائر نہیں کرتا کیونکہ اگر میں فائر کروں گا میری لوکیشن کنفرم ریویل ہو جائے گی میں ان کو مانسٹر ٹرک سے کرتا ہوں دوستو اور ڈاؤن اور ایسے پیچھے سے گھوم کے تمہارا بھائی جانے کی ٹرائے کرتا ہے ریکال کے اوپر تو بینہ ڈائم ویس کے چلاؤں تمہیں لے کے جاتا ہوں سیدھا ریکال پر اور دکھاتا ہوں تمہیں تمہارے بھائی نے کیسے اپنے سارے ٹیم میٹس کو سیو کیا اب دوستو جیسے ہی تمہارا بھائی یہاں ریکال پر پہنچتا تو یہاں اتنی پیٹیاں بنی پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ نہ ضرور کیمپ کر رہا ہوگا جیسا کہ اکثر ریکال پر ہوتا ہے میں یہاں پر ایک کٹ لگاتا ہوں اور اللہ کا نام لے کے میں سوچتا ہوں چلو پہلے ریکال مارتے ہیں اب جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا نڑا کچھے کے لیے ہوگا اور یہاں پر ہمارا ریکال ہو جاتا ہے سکسیسفل اور ہمارے حمزہ بھائی ہو جاتا ہے ریکال جن کی ہمیں سب سے زیادہ پریشانی تھی اب دوستو یہاں پر میں تھوڑا ایزی ہو گیا تھا کہ چلو ایزی ہو گیا ہم ٹوپ ٹیم میں پہنچ ہی جائیں گے ایزی لی اور میں بھی انشاءاللہ طرح چکن بھی نکال لیں گے چکن تو دوستو ہم نکالتے ہیں تو چلاؤ تو میں دکھاتا ہوں کہ تمہارا بھائی کیسے چکن نکال لیں تو دوستو ٹیم میٹس کو ریکال کرنے کے بعد میں ان کو ایک ہی سجیشن دیتا ہوں کہ ہم نے اکٹھے رہنا اگر اکٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ طرح چکن بھی نکال لیں گے اور تب ہی مجھے وہاں پر بندوں کی لوکیشن کا آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پر بھی تھرڈ پارٹی ہونے والی ہے اب دوستو مجھے اس بات کا یہاں پر بلکل آئیڈیا نہیں ہے کہ تمہارا بھائی کیسے بچ گیا آپ ناک ہونے سے اور وہ بندہ کیسے بچ گیا مجھ سے ناک ہونے سے دوستو دونوں ہی انبیلیویبل تھا وہ عاملہ تب ہی مجھے جو ہے نا وہ بلاسٹری بھائیہ دیتے ہیں کور رائٹ سے اور لیفٹ سے بھی میرے پڑھنا پوش ہو رہا ہوتا تو میں بولتا ہوں یہ دکت کس بات کی چلاؤ چکن تو نکال نہیں ہے بینہ ٹائم ویسٹ کی جلتے ہیں سیدھا گیم پلے کی طرف اب دوستو یہاں پر تمہارا بھائی ایک نیٹ کو کرتا ہے کیونکہ گولہ بارے کا ٹائم آ چکا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے کہ میرے نیٹ جو آنا وہ اتنے دیتا اچھے نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایک پینیفٹ تو ہوئی جاتا ہے نیٹ سے کوئی فائدہ نہیں میں بولتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں مولی تو آنا چلو مولی کرتے ہیں ڈیمیج تو نیٹ کا ہوا ہی ہوگا اور تب ہی دوستو میرے اوپر لیفٹ سے پوش ہو جاتا ہے آئیے بابا جی تو ایسے تمہارا بھائی ایک ایم سے مہم کو کرتا ہے ڈاؤن دوستو تب ہی مولی سے بھی ایک بندہ ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں ابھی بھی دوستو بارہ بندے اللائیو ہیں دوستو زون بلکل چھوٹا سا ہے چکن نا ہم نے نکالنا ہی نکالنا یہاں سے تب ہی ہمیں ان کا لاس بندہ سپورٹ ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر ہو جاتا ہے ان کا سکوارڈ فائب تمہارے بھائی کے ہو جاتے ہیں سات کل میں بولتا ہوں چلو یار دکت کس بات کے آخری بندوں کو بھی پکڑتے ہیں سیدھا چلتے ہیں گیم پلے کی طرف آئیے بابا جی تو ایسے ہم ظالم شکاری بھیجا کا کرتے ہیں شکار اور ان کو پہنچاتے ہیں یہاں پر ٹیپ ٹیپ سے لوپی دوستو بندے رہ گئے ہوتے ہیں بہت کم چلو یار سیدھا چلتے ہیں پوش کرتے ہیں چھے بندے دوستو بھی تک الائیو تھے آٹھ کل تمہارے بھائی کے ہو گئے تھے ٹکت کس بات کے چلو سیدھا چلتے ہیں گیم پلے کی طرف اب یہاں پر دوستو لاس دو بندوں پر ہم پوش کری رہے ہوتے ہیں تو ایک بھائیاں کو کر دیتے ہیں بلاسٹی بھائی ایک کل آتا ہے ہمارے اسے میں تو ایسے نو کل تمہارے بھائی کے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے وینر وینر چکن ڈینر تو ایسے دوستو بہتی خوشی ہوتی ہے جب کسی بھائی کا اتنے ٹف ٹائم کے اوپر ہم رینک پوش کرواتے ہیں کراؤن کی لوبی تھی بھائی لیکن لگ رہا تھا جیسے ہم کانکرر کر چکے ہیں اور کانکرر کی لوبی کھیلنے وہ بھی ٹاپ رینکنگ کے لیے تو فرنڈز کیسا لگے تمہیں اپنے بھائی کا یہ گیم پلے اور یہ رینک پوش کروانا تو بینہ ٹائم بیش کی دوستو اپنے بھائی کی ویڈیو کو کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب اگر ویڈیو پسند آئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ترہا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ گیم پلے میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ